بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم اگن ٹو می چینل انگلیش گرامر فن اور ای ویری مو بیلکم ٹو می کلاس آج کی اس لیکچر میں ہم نائنٹ کلاس کے ٹویلتھ یونٹ جو کہ لاس یونٹ ہے اس کے ہم سیکس اور سیمتھ پیرا گراف کو دیکھیں گے اس دی آئی شوڈ ڈیووٹ تو ہیسٹی گلمس آف دا ورڈ ہیسٹی کا مطلب جلدی میں ورڈ کا مطلب دنیا گلمس کا مطلب نظارہ یعنی جو اس کا دن ہے دوسرا اس میں وہ کہتی ہے کہ اس دن کو میں وقف کروں گی دنیا کے جلدی سے نظارے کو دیکھنے کے لیے پاسٹ اور پریزن ماضی اور حال کو پیجنٹ کہیں گے منظر یا نظارے کو پروگرس کا مطلب ڈیویلپمنٹ یا ترقی کو دیکھوں گی تو میں انسان کے ترقی کے بارونک منظر کو دیکھوں گی بارونک جو ہے اس کو ہم کالیڈوسکوپک جو آگے ورڈ ہے اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں ایجیز ادوار یا دور کہہ سکتے ہیں زمانے بھی کہہ سکتے ہیں میں انسان کی ترقی کے بارونک منظر کو یعنی زمانوں کے رنگہ رنگ منظر کو دیکھنا چاہوں گی یہ سب کچھ ایک دن میں کیسے ہو سکتا ہے بلا شبہ اجائب گر کے ذریعے یعنی میں اجائب گر میں جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ انسان ماضی سے خال تک کہتے آیا ہے اور کیا کچھ اس میں رنگہ رنگ نظارے ملتے ہیں سیونتھ پیراگراف ہے the following morning اگلی صبح I should greet the dawn میں صبح صادقہ خیر مقدم کروں گی anxious to discover میں بے چین ہوں گی discover دریافت کرنے کے لیے new delights نئی خوشیوں کو for I'm sure کیونکہ مجھے یقین ہے for those who have eyes which really see کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ جو واقعی دیکھنے والی آنکھیں رکھتے ہیں the dawn of the each day must be perfectly new revelation of beauty تو revelation سے مراد ہے انکشاف جو واقعی دیکھنے والی آنکھیں ہیں ہر دن کی صبح مسکل طور پر خوبصورتی کا نیا ظہور ہوگا ان کے لیے this according to the terms of my miracle is to be my third and last day of sight یہ میرے یعنی موجزے کے حساب سے اگر یہ انہونی ہو جائے تو میری بسارت کا تیسرا اور آخری دن ہوگا تو کل انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے میرے چینل کے ساتھ ٹیونڈ رہیں اللہ حافظ